ہمارے پاس جو ہے curl del operator اور gradient کو discuss کرنے کے لئے ہمیں partial derivative کی ضرورت ہوگی تو partial derivative ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس جو f ہے نا ایک vector function ہے وہ اس طرح ہے f1 of x, y اور z variable اور یہ ہے i unit vector plus میرے پاس ہے f2 اور یہ x, y اور z variable کا ہے اور یہ جی unit vector ہے پلس ہمارے پاس کیا ہے f3 ہے یہ کیا ہے x, y اور z ہے اور یہ k unit vector ہے تو partial f اور partial جو x ہے اب دیکھیں سمپلی x کے حساب سے لے رہے ہیں تو y اور z constant ہوں گے اور ان کا derivative 0 ہوگا جس طرح میرے پاس اگر میں لکھوں f میرے پاس ہے x, i پلس, y, j یہ ہے نا تو partial f اور partial x پائنٹ کرتا ہوں تو یہ چیز 0 ہوگی constant بنے گی تو اس کے derivative simple 1 آئے گا اور یہ آئی آ جائے گا اسی طرح partial f اور partial ہی کیا ہوگا partial اور partial x ہوگا f1 of x, y اور z constant ہوں گے یہ i unit vector ہوگے plus partial partial اور partial میرے پاس x ہوگا f2 of x اس میں یہ صرف کیا ہوگا j ہوگا plus partial اور partial جو ہے ہمارے پاس x ہوگا f3 of x اور یہ کیا ہو جائے گا j ہو جائے گا تو اس میں جو اب یہ partial f اور partial x ہے نا تو میں اگر لکھوں اس میں جو میرے پاس ہے y اور z کیا ہیں constant ہیں اسی طرح اگر میں partial f اور partial y لکھ دیتا ہوں تو یہ simply کیا ہوگا partial اور partial x f1 sorry y ہوگا y ہوگا یہ ہمارے پاس یہ i ہو جائے گا plus partial over partial y f toe of y اور یہ ہمارے پاس کیا ہوگا j unit vector ہوگا plus partial over partial y f3 of y یہ کیا ہو جائے گا j اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا x اور z constant ہوگا اسی طرح partial f اور partial جو z ہے وہ میرے پاس کیا ہوگا partial over partial z f1 of z یہ یہ i unit vector ہوگا پلاس پارشل over partial z f two of c جو ہے یہ unit vector ہوگا پلاس partial over partial c square square z z زی لوں تو وہ میرے پاس کیا ہوگا ایکس سکیر ہو جائے گا